دورہ پڑھا ہے اب جیسے جاتے دوسرا پڑھو کوئی دوسرا تسے پڑھا ہو دوسرا آپ دیکھئے گا دوسرا دورہ پڑھنے اب اللہ خران میں سنوے کلمہ کیا اتلم باد ازالی کا ذنی میں لگا نای میرے عبیر وہ بڑا چبر فور ہے وہ بڑا مو پھٹ ہے اس کی بات نہ سننا اور اس میں سب سے بڑا اہم یہ ہے اتلم باد ازالی کا ذنی اور اس میں سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ وہ حرام زادہ ہے سلامت رہیے گے سلامت رہیے گے شاہ جی میں نے بڑا گھنڈا کہ آخر وہ ہے پھر پتا چلا جو ہے اب اس کا نام نہیں لینا نشانی بتا دیتا ہوں آخر وہ کون ہے جس کے بارے میں کہے پھر مجھے ایک بندہ ملا اس کا نام ہے ولید بن مکہرہ اس نے اس نے کہا کہ یہ حرام زادہ آپ سمجھئے گا میں نے ہاتھ چھوڑ کے کہا کہ یہ آخر حرام زادہ کہا تھا میں نے یقین کی شاہی بڑی تحقیق تھی پھر جا کے مجھے ملا کہ اس کا کام بتے کیا تھا یہ مکہ کے بچے اکچھے کا لیتا تھا انہیں کہتا تھا جھولی میں پتھر لو محمد کو مارو اب جو سمجھے کرو تو محمد کو مارو اور پیچھے سے کہو کہ محمد کا دماغ کام نہیں کرتا محمد کا دماغ کام نہیں کرتا اس نے محمد کے دماغ پہ حملہ کیا اللہ نے کہا یہ حرام زادہ ہے اللہ نے کہا یہ حرام زادہ ہے اللہ نے اسے قرآن میں حرام زادہ کہہ کے سمانے والوں کو بتا دیا جو محمد کے دماغوں پہ حملہ کریں وہ حلال زادے نہیں ہوتے حرام زادے ہم اس سے بڑا چھوڑا میرے پاس نہیں ہے سلامت رہیے گا سلامت رہیے گا سلامت رہیے گا سلامت رہیے گا اس سے بڑا چھوڑا نہیں ہے سلامت رہیے گا وہ حلال زادہ نہیں وہ حرام کرتا آپ کو مطلب ہے اللہ نے قرآن میں صدیق کہا کسے کہا ہے نبیوں کو کس کس نبی کو کہا اچھا بات آگئی یہ کر کے پھر واپس ہی جلتے ہیں یہ ہم کہیں اور بات دیوں میں ملد رہے ہیں پھر پھر واپس جلتے ہیں یہ بات آگئی آپ چھوڑنا اللہ نے نبیوں کو صدیق کہا ایسے یہ ہم شیعوں کا یہ حقیقہ ہے کہ میرا نبی صاحب سے افضل ہے پر بات نبی علی صاحب سے افضل ہے ہر نبی سے افضل آئے لئے کیونکہ میرا علی نے فرمایا انا صدیق اور اکبر میں صدیق اکبر ہوں آپ آؤ قرآن سے ہم ڈونڈتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں صدیق کسے کہا قرآن اللہ کیا رہا ہے بسکر اللہ الرحمن الرحیم وَجْبُرْ فِلْ کِتَابِ اِبْرَحِيمَ اِنَّهُ قَانَا صدیقَ النَّبِيَ اَلَقَدْ اے میرے حبیب ابراہیم کا اس کتاب میں ذیکر کا جو نبی بھی تھا اور صدیق بھی تھا سلامت دے گے ابھی جملہ دے گا بڑا قیمتی میں نے ہاتھ روڑی میں نے کہا میرے پروردگار کیا یہ تیرے سوالاک نبی صدیق نہیں کہا صدیق ہیں سچے نہیں سچے ہیں پھر یا اللہ تمہیں وکھرا کر کے جواہ کر کے ابراہیم کوئی صدیق کیوں کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ زمانے والوں کو پتہ درد ہے بھائی صدیق اسے کہتے ہیں جو بہت دوڑے صدیق اسے کہتے ہیں جو بہت دوڑے اچھا اگلی بات نہیں کرنی میں اگلی آپ نے بہت دی سمجھے صدیق اسے کہتے ہیں جو بہت دوڑے اب آپ کو بتایا نا کہ ابراہیم نے بہت دوڑے تھے اب کسی دوہ میں بادشاہ کر گیا ہوں کہ کعبہ پہ گراس کیوں ہوئے کر گیا ہوں نا آج بہت دی کہتے ہیں اس سے آگے چل گئے آپ کو بتایا نا بہت دوڑے ابراہیم نے کعبہ جب یہ میلے پہ گیا ہوئی ابراہیم نے دوڑے کسی کا بازو کسی کا ٹانگ ختم ہوں اب یہ باپس آگا ہاں سے انہوں نے بسکتوں کو دیکھا کسی کا بازو کوئی نہیں کسی کا ہاتھ کوئی نہیں اب وہ قرآن سورہ امبیاء اللہ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کالونا سمینا فتح یزکم ہو جو کالونا ہوئی برہیم انہوں نے ہو نہ ہو اسے نگا لیو آدھانا شادی کہ پورے پینڈ میں سے پورے گاؤں میں سے پورے ویلن میں سے انہیں صرف خیال ابراہیم نے کیوں آیا کیونکہ کافر تھے اتنا وہ بھی جانتے تھے وہ تو توڑ سکتا ہی وہ ہے جیسے خود کبھی نہ پوچے سلامت رہیے گا سلامت رہیے گا سلامت رہیے گا وہ تو توڑ سکتا ہی وہ ہے جیسے خود کبھی نہ پوچے اب انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہے جی ابراہیم کا تو کیا کریں انہوں نے کہا جی کہ کام کرتنے ابراہیم کے دروازے میں جاتے ہیں اس سے جا کے بات کریں آپ یہ سار ہے نا کاثر کٹھے ہوگے ابراہیم کے دروازے پہ جس تک دیتے ہیں چاند سے خوبصورت چہرہ باہر آئے ہیں کہ ابراہیم ہم آپ سے بات کہنے آئے ہیں ابراہیم نے کہا دیکھو میرا مصحب یہ ہے ہم پہلے لنگر کھلاتے ہیں پھر بات کہتے ہیں ابراہیم لنگر کھلاتے تھے اسی لیے دولتا نے قرآن میں شیعہ کہا ہے سلام آمد رہے گا 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 جو بنا دعا گیا اس کے لئے میں نے میند کی جاتے ہیں بڑی دعا جو نمازی ہے جب آپ سلیے گا اور روچ سلیے گا آپ جب یہ بیانٹس ہارے اپراہیم نے ان کے لئے پکایا بچڑا بچہ پکایا جب انہیں نے کھا دیا ان میں سے جو سب سے بھوٹا کافرتا لنگر کھا کے دبل بورا اب لوگ سلجئے کہ ابراہیم نے کہا میرا کیوں دبل بورا ہو اس نے کہا کہ تو ہمارے بھٹوں تو دوڑا ہو دوسرا اس لیے بورا ہو ہم آئے تھے تو اسے جگر میں تو نے ہمیں اپنا نمبر کھلا دیا اس کا makzda havia ہے تیری نگاہ میں آپ کافر ہیں نمبر کھلا ہے تیری نگاہ میں آپ کافر ہے اور نے کہ کیونکہ آپ کافر بھی جانتے ہیں انت role کے ان ایک کریں پھر اسی سے تھکرا کریں باتیں ہوئی ہیں یا نمبر کھلا ہے یا نمبر کھلا ہے یا نمبر کھلا ہے یا نمبر کھلا ہے لیا اب کراہ میں رسال پر ایک ہے ہم شعبی تو یہی کہتے ہیں جو حمیزہ کا مال کھا کے سڑھا مcenے یا نمبر کھلا ہے موسیقی 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 کو دیا نہیں ہے صرف کہا لے کے آگیا کون جیب رہی ہے اس بات کو زیادہ رکھے گا اب ایک درزی کپڑے سیرہ کپڑے بھی سیرہ تھا آپ کو بتا ہے کہ معصومین کو گانے بھی بسان دیں معصوم فرما تھے جو گانے سنیں ہم ان کی شفات نہیں کریں گے اب وہ گانے سننا تھا جنہیں بھولی لوگیوں ماہف کرنا لیکن تو حق بات ہے دنٹے کی چھوٹ پہ کرنی جائیں معصومین میں جو گانے سنے گا ہم ان کی شفات نہیں کریں خیر یہ گانے بھی سوندہ تھا کپڑے بھی سی جا تھا مولا اس کی چکان سے دھوئے مولا انہیں کتنے ہی اچھا ہوتا اگر تو گانے کے جگہ قرآن کی قلابت کرتا سلامت رہی کے سلامت رہی اب خواہد آتا اسے گھروں پہ آتا اور دیکھا سلامت رہی کے سلامت رہی کے سلامت رہی کے سلامت رہی ہے خدا کی قسم پورے علاقے بھی حل جال مجھ کہ وہ ترضی جیسے اپنے دستخط بھی نہیں آتے علی نے اسے قرآن والا بنا دیا انہوں نے سارے کٹھے ہوگے آگے اس وقت جس سارے کٹھے ہوگے علی نے بنایا سنو تم اکثر مجھے سواب کرتے تھے کہ بطول کسے کہتے ہیں آؤ تمہیں میں بتاؤں اے جو ترسی کو قرآن والا بنا دے اسے علی کے ساتھے ہیں جو پھران لانے والا بنار کو سرسی بنا دے اسے بدون گیا competence سلام ملک میں کوئی شریک نہیں ہے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے بات ہو رہی تھی دیکھیں بھائی کہہ دے رہے ہیں تو در مول کا منتشاہ خدا جسے چاہے مول کا داکہ دے اور جنت کے مالے کون ہے بھارسان اور اس ہے اچھا چاہے میں بڑا سوچتا رہتا ہوں بڑا میرے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ میرے اللہ جب کعبی کا مالک تو ہے تو چاہیے بندوں کے پاس چاہیے تو یہ تھا اللہ مالک ہے کعبی کا جب ارحار ہوتا تھا دنیا کو پتہ چلتا آسمان سے یالکھار تیرا ہے چاہیے بندوں کے پاس میں نے ایک مولی صاحب سے کہا کھار کا مالک تو اللہ ہے اس کی جابی بڑتوں کے پاس ہے یہ شیر کنے اللہ کے کھار کی جابی بڑتوں کے پاس ہو تو شیر کنے ہوتا لیکن پھر شرم نہیں آتی ہے اللہ کے کھار کی جابی بڑتوں کے پاس ہو شیر کنے ہوتا چندرک کی جابی بڑتوں کے پاس ہو شیر کھائی جاتا سلام 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 اچھا آپ مجھے ایک 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 ایسا کہتے ہیں یہ بتائیں کہ شیفا کون زیتا ہے اللہ 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 لگا یہ کہ لفظ شیفا ہے شفا نے یعنی شیم پہ کسرا ہے فتح نہیں یعنی زیر ہے زبر نے زبر کہیں گے تو اس کے معنی حدہ شفا فسرا یعنی ایک گڑھا اچھا بند جا کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دو میرے گڑھے میں ڈال دے نہیں لفظ ہے شیفا سلام لفظ شیفا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ شیفا کون دیتا ہے اللہ آپ پکے رہے شیفا کون دیتا ہے اللہ تو پیرا آپ ڈاکٹر کے پاس کھو جاتے ہیں ہاں بھائی جو بیمار ہو جائے وہ ڈاکٹر کے پاس کھو جاتے ہیں میں نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ دیکھا کہ آپ یہ بتائیں کہ شیفا کون دیتا ہے اس نے کہا اللہ میں نے کہا آپ پیسے کس چیز کے لیتے ہیں ہاں بھائی اتنے اتنے اپریشن کے پیسے لے لیتے ہیں جب مالک شیفا دینے والا اللہ ہے تم کس چیز کے پیسے لیتے ہیں آپ اسے پتہ ہے کہ حکمت کے دروازہ کون ہے وہ میرے ساتھ بولے گا میں نے کہا کہ شیفا اللہ دیتے ہیں پیسے کچھ دیتے ہیں وہ کچھ دیتے ہیں وہ سنے تبید کو اچھی اکل آدھا کیا کہ وہ بیمار کے لیے دوا دے دتا ہے میں نے کہا کہ شیفا نہیں آتی حکیب کے دریتے ہیں اللہ شیفا دے شیفا نہیں ہوتا حکمت کے دروازے سے دے شیفا ہوتا ہے سلام آدھے جیگا سلام آدھے جیگا یہ سنے پتہ ہے کہ حکمت کے دروازہ جیگا حکمت کے دروازہ جیگا شیفا دے اب اگلی حصہ پر سنویے پھر قرآن کا اگلہ حصہ اکثر اوقات یہ آئیت پڑھ کے اس لئے میں نے یہ آئیت کا انمان رکھا ہے ان کے اہلے سندر بھائی بھی ہوتے ہیں اس لئے میں نے انہوں آ رہا ہے اکثر طور پر یہ آئیت پڑھ کے شیعوں سے دور کیا دھتا ہے جیسے پہلا حصہ پڑھا قرآن یکن اللہ شریک اور پھر مول اور کہا کہ شریک وہ ہی نہیں ہے اللہ کا مول کب یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن سے کہتے ہیں بس لئے یہ مشکل اب سادہ بننے تو جلدی پاس جڑ گا اب اگلہ حصہ اب یہاں تک پڑھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی ولی نہیں چاہتے ہیں جب کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی ولی نہیں جب کہ شیعہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا گیا یہ آئیت پوری نہیں یہ آئیت پوری نہیں اللہ کہتے ہیں کہ میرا بدی سوڑ میں سے رہی ہے تو پریشان ہوئے ہیں یہ کوئی صحیح ہوئے ہیں بالکل فیصد آپ چھوئے ہیں اگر میں آج آپ کو دیکھیں قرآن فساد و براغت کی گئی اب بندہ اطران پر کہتے ہیں کہ علی کا نام قرآن سے دکھائیں قرآن فساد و براغت کی گیا میں فساد و براغت میں چھپا ہوا نام علی ہے آپ کے سامنے ظاہر کروں چھپا ہوا ابھی ابھی جائے رہے ہیں کیا سرما ہے براغت میں لاہو ولی میں سے میرا ولی ظاہر میں سے منہ رات ہے تو دن نہیں زہالت نہیں تو علم ہے ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے اب اللہ کہتے ہیں میرا ولی ظاہر میں کیا اللہ پھر چاہے اللہ نے کہا پہلے زول کو سمجھا پہلے زول کو سمجھا اللہ قرآن میں کہا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ کہہ اللہ کہہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو اتنا جھگا ہو کہ گرنے سے بچو اس کا مطلب ہے کہ زول کا معنی کیا ہے پستی کی انتہا ہے اللہ کہہ میرا ولی صادر الرحمن Abu میرا ولی پستی کی انتہا نہیں میرا ولی انتہاں اللہ کہہ میرا ولی پستی کی انتہا ہے میرا ولی س Host اللہ 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 اللہ